بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ناظرین کی خسمت میں جوڑوں کے طرح سے متعلق دو مرجع نسخہ جات لے کا خاضر ہوا ہوں یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا مریض تقریبا ہر دوسرے کھر میں موجود ہے لوگ مختلف طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں مگر پھر بھی مطلوبہ نتیج پر آمد نہیں ہوتے اس مرض سے نجات پانے کے لیے میرے پاس دو ایسے نسخہ جات ہیں جو ایک بزرگ حکیم سے ملے تھے وہ یہ نسخہ جات لوگوں کو فی سبیل اللہ بنا کر دیتے تھے مگر میری دخواست پر انہوں نے وہ نسخہ جات مجھے بتا دیئے زیر میں بتائیں گے دو نسخوں میں سے نظرین جو بھی آپ کو مجسر ہو بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ فیدہ ہوگا پہلا نسخہ اوٹنی کا دودھ دو کلو حرمل ایک پاؤ کڑھ آدھا کلو کڑھائی میں ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح پکائیں جب گولیاں بنانے کی قابل ہو جائیں تو اتار لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنائیں خوراک صبح شام ایک گولی پانی کے ہمراہ استعمال کریں اس سے جوڑوں کے درد کا مرز کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ نحیتی ازمودہ اور کئی لوگوں کا تجربہ شدہ ٹوٹکا ہے نظرین آپ دوسرے ٹوٹا کے چلتے ہیں کہ تازہ کرتو ماہ خنسل ایک عدد بیج نکال کر گوڑ ہم بزن خنسل پھینس کا دودھ سبا کلو تمام اجزاء کو ایک کڑھائی میں ڈال کر پکائیں جب کھویا بن جائے تو گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے تو اتار کر چھوٹے بیر کے برابر گولیاں بنا لیں خوراک ایک گولی صبح دوپیر شام ہمرا پانی پرانے سے پرانے چوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مرجب ہے دو ماہ کا مکمل کورس ہے انشاءاللہ فیدہ ہوگا لیکن آپ نے دو ماہ یہ کورس زازمی کرنا ہے پانچ دن میں جرکان ختم کی کر کے پھول لیں ان کا صفوف بنا لیں ایک جمعہ صبح نحار مو تھنڈے پانی سے پھانک لیں انشاءاللہ پانچ روز تک جرکان ختم ہو جائے گا نہائیت ہی مرجب اور بہترین ٹوٹ کا ہے دو کلو سرسوں کا تیر لے کر اس کو کھلے برطن میں ڈال کر چولے پر رکھیں اور اس میں سو گرام پیاز چھیل کر پری کاٹ کر تیر میں ڈال دیں اور پچیس یا تیس صدد لیسن کے چھوٹے چھوٹے پیس چھیل کر تیر میں ڈال دیں اور نیچے آب جلا دیں جب لیسن اور پیاز جل کر کوئلہ ہو جائے تو آگ سے اتار لیں اور تھنڈا ہونے پر محفوظ کر لیں اور ڈالٹے گھی کی جگہ استعمال کریں مٹاپہ کام ہو جائے گا جسم کی فالتوچر بھی پگل جائے گی اور آپ کا وضع نظرین تیز سے کام ہوگا مولی کے بیج لیں ان کو پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور مو پر لیپ کریں انشاءاللہ بہت جل لقوہ ختم ہو جائے گا لقوہ کے مریضوں کے لیے سے آسان ٹوٹکا نہیں ہے ادرک کی چاہے سینے کی جکھڑن اور شدید نزل زقام میں انتہائی مفید ہے جبکہ محولیاتی لرجی سے سانس کی تقریف میں بھی ادرک کی چاہے جدوائی کام کرتی ہے نہائیتی مرجب اور بہترین ٹوٹکا ہے تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھلے کے لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کسی میں اس کا بھلا ہو اور اس ویڈیو کو سپریب کیجئے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ